نوائی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ چودوہ پارہ نصف مکمل ہو چکا ہے اور نصف باقی ہے اور آج تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ چودوہ پارے کی اور تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز معروف علم الدین اللامہ مفتی محمد عامر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ناظرین محترم آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے التماس ازار ہوں قاری نومان نئیمی سے کہ قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو آجز نہیں کر سکتے یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کے حضور آجزی کرتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُنُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْدِرُونَ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے وہ اپنے اوپر اپنے رب کے آزاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناو وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے سو مجھ سے ہی دروں وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَغُدِينُ وَعُصِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈروں گے وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ذُمَّ اِذَا مَسَّتُمُ الدُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَعُونَ ذُمَّ اِذَا كَشَفَقُ الرَّعَانْكُمْ اِذَا فَرِيقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ لِيَكْ قُرُوبِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَدَمَتْتَعْنَاهُمْ فَسَفَتَعْنَاهُونَ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم تو اسی سے فریاد کرتے ہو پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں سو تم عارضی فائدہ اٹھالو پھر تم انقریب جان لوں گے وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمِمِم مَا عَزَقَنَاهُمْ تَوَّعِ لَتُسْأَلُونَ اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں تم جو کچھ افترہ کرتے ہو اللہ کی قسم تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَغُونَ اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے وَإِذَا مُشِّرَاحَدْهُمْ بِالْعُنْفَا وَلَّوَجْهُمْ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا مو سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غمزدہ رہتا ہے يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُسُّو اِمَابُ الشِّرَبِ اَيُمْسِقُوا عَلَى هُونِ اَمْ يَدُسُّو فِي التراب أَلَا سَشَاءَ مَا يَحْمُونَ وہ اس بشارت کو برا سمجھنی کی وجہ سے لوگوں سے چھتا رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يَمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جو لوگ آخرق پر ایمان نہیں لائے انہی کی بری صفات ہیں اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے وَلَوْ لَآخِرِ اللَّهُ الْنَاسَ بِغْبِرْ بِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ فَإِذَا جَا آدَلْهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَتَا وَلَا يَسْتَقَدِنِونَ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روح زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو معین مدت تک دھیل دیتا ہے سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَوْصِفُ الْسِنَةُ الْكَذِبَانَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرْمَنَّ لَهُمْ 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 مُفْرَتُونَ اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے بے شک شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے قَاللَّهِ لَقَدْ وَأُسَلْسَا إِلَا عُمَّ مِن مِن قَبْلِكَ فَزَيِّدَ لَهُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِكُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے پس شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردنات عذاب ہے وَمَا آنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُ الَّذِي اخْتَلَقُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے وَاللَّهُ هَنزَلْ مِنَ السَّمَائِ مَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ الْقَوْمِ يَسْمَعُونَ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے وَمِنَ ثَمَرَاتِ النَّقِيلِ وَالْأَعْمَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور امدہ رزق بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے ثُمَ كُلِ مِنْ قُلِّ الزَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخُوجُ مِنْ بُطُولِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ثُمَ لِكُنْ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ لِقَوْمِي يَتَفَتَّهُونَ پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہے اُن کے پیٹوں سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے اُس مشروب شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں غور و فطر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ تُمَّ يَتَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْتُ إِلَىٰ أَوَّلِ الْعُمُرِ لِكَيْنَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفاد دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے بے شک اللہ نہایت علم والا بے حد حد قدرت والا ہے وَاللَّهُ فَنْقُلَ بَعْقَكُمْ عَلَىٰ بَعْدِرِ فِي الْحِزْقِ فَمَلَّلِينَ فُبْدِلُوا بِعْدِرِ فِي الْحِزْقِهِ وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا اکار کریں گے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَذَتَكُمْ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْشَئًا وَلَا يَسْتَقِعُونَ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں فَلَا تَقْبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَانِ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَقْلَمُونَ سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ضَرَبَ اللَّهُ مَتَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْرٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرْصًا وَجَهْجْرًا اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدار رزق اتا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہراً خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَهُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلْفًا عَلَى مَهُلَاهُ اَنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَحْدِ بِخَيْرِ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک بھونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا کیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہ راست پر ہے وَلِلَّهِ غَئِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْءُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْقَصَرِ أَغْلُ وَأَقْرَبِ اور آسمانوں اور زمینوں کا سب غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِمِمِ بُطُورِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْمَمُونَ شَيْشًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَانِ لَعَلَكُمْ تَسْقُرُونَ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اَلَمْ يَرَوْ مِنَا قَيْرِ مُسَخَّرَاتِمْ فِي جَوْوِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ وَعْمِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَاتًا وَمَتَاعًا مِنْ عَقِينَ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے خیمیں بنائے جن کو تم حلکہ پھلکہ دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان مویشیوں کے اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھرے لیو چیزیں بناتے ہو وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ مِنْ مَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَجْعَانًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس زرہیں بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت بوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو فَيَا تَوَلَّوْ فَيَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينِ پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عطاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو محلت دی جائے گی وَاِذَا رَا الَّذِينَ اشْرَكُوا شُرَكَاءَهُ قَالُوا رَبَّنَا هَا اُلَائِ شُرَكَاءُنَ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِك فَالْقَوْلِ لَيْهِمُ الْقَوْلَئِنَ كُمْ لَكَذِذِونَ اور جب مشرقین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکا جس کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو وَالْقَوْلِ لَاللَّهِ يَوْمَيْنِ السَّلَبَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرْكَ وَصَدْتُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابَهُمْ فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ اور اس دن وہ اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے اور جو کچھ کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّتِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِذْيَانًا لِكُلِّ شَيْخٍ وَوْدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور جس دن ہم ہر انمت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اے رسول مکرم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت اور بشارت ہے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان کی تفسیر کے لیے اور ان کی تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں تفسیر قرآن کی جارے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات بیانات کی تفسیر فرمائیں بسم اللہ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا الہ ایک ہے تمہارا رب ایک ہے تمہارا معبود ایک ہے سو تم اسی سے ڈرو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اسی سے ڈر آ جاتا ہے جو تمہارا رب ہو جو تمہارا خالق ہو اور وہ چونکہ ایک ہے اس لیے انسانوں کو ہر ایک سے نہیں بلکہ صرف ایک سے ڈرنا چاہیے ہر ایک سے ڈرنا جو ہے وہ اکل منتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے سو اسی سے ڈرنا چاہیے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دلائل اور موٹیویشن فرمائی اسی کا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور اس کا دین قائم و دائم ہے یہاں پر دین کو قائم و دائم ہونے سے مراد دو طرح کی لی جاتی ہیں کہ زمین و آسمان جب اس کا ہے تو اس کے اندر دین یعنی سسٹم بھی اسی کا ہے اس کائنات کے اندر نظام بھی اسی کا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کائنات کے اندر نظام اس کا چل آئے پورے زمین اور آسمان کے اندر تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو نظام اس نے انسانوں کے لیے دیا ہے وہ قائم و دائم نہ رہے تو لہٰذا اس آیت سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر جو ہے واللہ رب العزت کا سسٹم جو ہے وہ قائم و دائم ہے اسی طرح اس زمین پر اللہ رب العزت کا دین قائم و دائم ہے وَالَهُ الدِّينُ وَاسِبًا پھر فرمایا اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُون کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو کسی اور کا خوف رکھتے ہو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہیں تو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ملتی ہے نعمتیں اس کی کھاتے ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو مہربانیاں اس کی ہیں تم پر اور ڈرتے کسی اور سے ہو یہ تو کوئی لوجیک نہ ہوئی اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ جو نعمت بھی انسانوں پر اتری ہے دنیاوی ہو کہ اخروی ہو مادی ہو کہ روحانی ہو جسمانی ہو کہ ذہنی ہو ہر نعمت بندے پر اللہ کی طرف سے اترتی ہے تو جب ساری نعمتیں دینے والا وہ ہے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے قدر بھی اسی کی کرنی چاہیے عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری بھی اسی کی کرنی چاہیے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک انسان کی نفسیات کا ذکر کیا کہ انسان کی سوچ کیسے ہے انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ بندے کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے اسی کی پناہ میں جاتا ہے کوئی مشکل آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے پھر اسے خدا یاد آ جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن جب ہم اس پریشانی کو جب بندہ یاد کرتا ہے اور ہم اس پریشانی کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر بندہ ہمیں بھلا دیتا ہے پھر اسے پروانی ہوتی ہے تو یہ بندوں کی نفسیات ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مشکل میں تو خدا کو یاد کرتا ہے اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو اپنے دوسرے معبودوں کو یاد کرتا ہے اور ان کے چڑاوے چڑاتا ہے ان کے لیے حصے نکالتا ہے باطل معبودوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ اِذَا فَرِيْكُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ کہ ان میں سے ایک فریک ایسا ہے کہ جب ان سے مسئبت ٹلتی ہے تو پھر شرک کرتا ہے کوئی آفت کوئی قہد کوئی مسئبت نازل ہوتی ہے خدا کو یاد کرتا ہے مسئبت جہاں ٹلی تو پھر وہ اپنے دھندے پہ لگ جاتا ہے انہی فاسقانا فاجرانا اور مشرکانا کاموں میں پھر مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی ایک سوچ پر بڑی کڑی تنقید فرمائی وہ کیا کرتے تھے مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِي فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ رب العزت نے پہلے تو عقیدے کی بات کی سبحانہو وَلَا هُمْ يَشْتَهُونَ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے بیٹیوں سے بھی پاک ہے مگر یہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ جو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں اگر یہ خدا کو مانتے ہیں اور ان کی نظر میں خدا کی احمد کسی سطح پر بھی ہے کچھ بھی بہتر ہے کسی سطح پر بھی تو کم از کم یہ اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں وہ ہی خدا کے لئے پسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں یہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں بس دعوے ہیں اور ظاہراں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں یہ انہی بطوں کو مانتے ہیں جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں جن کا کاروبار کرتے ہیں یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں اگر خدا کو مانتے ہوتے اور کسی سطح پر بھی اپنے آپ سے خدا کو بہتر سمجھتے تو کم سے کم جو ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ خدا کے لیے بھی پسند کرتے اپنے لیے تو یہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس دن ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے وہ پورا دن غصے میں گزرتا ہے یعنی بیٹی سے اتنی نفرد اپنے لیے وہ بیٹا پسند کرتے تھے اور بیٹی سے جب نفرد کرتے تھے تو اللہ کے لیے کیوں بیٹیاں تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی ایک جو ہے وہ بڑی کڑی جو ہے وہ پکڑ فرمائی اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں تو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہوں میں تو خالق ہوں نہ میری بیٹیاں ہیں نہ میرے بیٹے ہیں میرے لیے سب مخلوق ہیں لیکن تم جو اپنے باطل گمان کے مطابق سمجھتے ہو کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالی کی اولاد ہے تو کم سے کم وہ اولاد ہی مانتے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تم نے تو وہ اولاد مانی جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے ہو تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے وہ پورا دن جو ہے وہ غصے میں گزرتا تھا اور جس شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی رئیز بھائی وہ اپنا مو چھپاتا پھرتا تھا قوم سے یہ قرآن بتا رہا ہے یعنی یہ باقاعدہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ لوگوں سے چھپاتا تھا اور کیوں چھپاتا تھا کہ میں یا تو اب زلت کے ساتھ اس کو پالوں اور اس سوسائٹی میں اس کولنی میں میں زلیل بن کے رہوں یا پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں یعنی جس کے گھر پیدائش ہوتی تھی بیٹی کی اس کے پاس صرف دو چوائیس ہوتی تھی نمبر ایک یہ کہ وہ زلیل بن جائے اس معاشرے میں بے شرم بن جائے لوگ اس کو تانے دے کہ بیٹی کا باپ ہے بیٹی کا باپ ہے یا پھر یہ کہ وہ اس کو زمین میں دفن کر دے اس کے علاوہ کوئی چوائیس نہیں تھی قربان جائیے قرآن کی عظمت پر کہ قرآن نے ایک نئی چوائیس پیش کی ایک نیا تصور پیش کیا اور یہ قرآن نے پیش کیا میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں عورتے ہیں وہ احسان مانے یہاں پر قرآن کا کیونکہ ہر خاتون کسی کی بیٹی ہے اور یہ بیٹیوں پر احسان قرآن نے کیا کہ کل تک انسانوں کے پاس تیسری چوائیس نہ تھی لیکن پھر میرے مصطفیٰ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے بیٹی نعمت ہے بیٹی جنت کی بشارت ہے بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ ایسا ہوگا جنت میں میرے ساتھ بلکل بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے رحمت اترتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تو یہ چوائیس کس نے دی یہ قرآن نے دی چوائیس حالانکہ ان کے پاس کوئی اور چوائیس نہ تھی کہ بہت ہی بڑا حکم وہ لگایا کرتے تھے اپنی اس کمینی سوچ کے ذریعے کہ وہ بیٹیوں کے لیے اس طریقے کا تصور کرتے تھے کہ بس ہمیں بیٹا چاہیے بیٹا ہماری جنگوں میں کام آئے گا بیٹا ہمارے کاروبار میں کام آئے گا بیٹا ہمارے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے قبضہ کرنے کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بنے گا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بیٹی کتنی بڑی طاقت ہے اس معاشرے کے اندر جس طریقے سے بیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے بلکل اسی طرح بیٹیوں کا کردار ہے بیٹیوں کی اہمیت ہے بیٹیوں کی عظمت اور ضرورت ہے اس کا بھی کسی طریقے سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور آج وقت نے ثابت بھی کیا اور قرآن کے تصور کو دنیا نے تسلیم بھی کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو سب سے اہم حصہ ہے یعنی سورہ نحل تو شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَاوْحَا رَبُّكَ الْنَحْلِ عَنِ اَتَّخْزِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَمْ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ودیت کر دیا اس کی شرست میں ڈال دیا اس کی طبیعت اور نیچر میں ڈال دیا اس کی طبیعت سانیہ بنا دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ شہد کی مکھی کی ایک عادت بنا دی کہ وہ اپنے چھتے بنائے پہاڑوں پر درختوں پر یا بیلوں پر تو آپ دیکھیں کہ شہد کے چھتے اگر دنیا میں کہیں ملیں گے تو وہ ان تین جگہوں پر ملیں گے اس کے علاوہ چوتھی جگہ پر نہیں ملے گا تو اس لیے نہیں ملے گا کہ شہد کی مکھی کو بنانے والے نے جو ہدایات دی ہیں یہ بات وہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے جس نے شہد کی مکھی کو بنایا اور جس نے شہد کی مکھی کو چھتہ بنانا سکھایا اور شہد کی مکھی کو چھتہ بنانے کی جس نے ہدایت دی ہے نا اس نے ان تین جگہوں کی اس کو ہدایت دی ہے تو اس لیے آپ کو انہی تین جگہوں پر شہد کی مکھی کے چھتے نظر آئیں گے اللہ رب العزت نے یہ وحی کی شہد کی مکھی کی طرف پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سمکلی من کل السماراتی پھر تو ہر پھل میں سے کھا فس لکی سبولہ ربی کی ذلولہ اور چل ان راستوں پر جو تیرے لیے تیرے رب نے متعین کیے یہ شہد کی مکھی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ مخصوص راستے متعین کیے ہیں مخصوص پھول متعین کیے ہیں کہ ان ان پھولوں کے پاس جانا ہے اور ان میں سے تمہیں رس کو چوسنا ہے اور چوس کے آ کے واپس جو ہے وہ شہد کے چھتے میں جمع کر دینا ہے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر ہم شہد کی مکھی کے ایک نظام کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو انسان ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا کی ہے ہم تو اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاکار ہے جب ایک مکھی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اجتماعی زندگی اتنی تمدنی زندگی بسر کرنے کا شعور عطا کر دیا جس طرح وہ اپنے اندر ایک ٹریننگ سینٹر قائم کرتی ہیں ان کے اندر ایک ملے کا مکھی ہوتی ہے ایک باقاعدہ اس کی ہدایت پر سب کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے پھر ایک گھر بنایا جاتا ہے وہ گھر کے اندر جو ان کی کاری گری ہوتی ہے آج کے دور کا کوئی ماہر آرکیٹیکٹ بھی اس ٹیکنولوجی کو جو ہے وہ نہیں لاسکتا مسدس گھر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھے دیواریں ہوتی ہیں آپ کو مطلب چھے دیوار والا کوئی جو کھانا ہے وہ کہاں ملتا ہے یہ شہد کی مکھی کو جو اللہ تعالی نے جو ہنر عطا فرمایا جو فن عطا فرمایا کہ اس کو جو مسدس قسم کا جو مکان بنانے کی صلاحیت عطا کی سب یقصہ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے اندر سے یہ نکلنے والے ایک ویکس کے ذریعے اس کے اوپر پلاستر کرتی ہیں اور اس ویکس کے اندر باقاعدہ ایسے کیمیکلز اور ریزز ہوتی ہیں کہ صرف شہد کی مکھی اندر داخل ہو سکتی ہے کوئی اور داخل ہونے جائے تو وہ اس کے اندر سے ایسے جراسیم اور ریزز نکلتی ہیں کہ وہ انہیں داخل نہ ہونے دیں اور شہد کی مکھی میں سے بھی وہ شہد کی مکھی کہ جو شہد بنانے والی چیزیں ہیں وہ لے کر آئے گی تو داخل ہو سکے گی اور اگر کوئی اور چیز غلط چیز لے کر آئے گی تو وہ داخل نہیں ہو سکے گی اس گھر کے اندر اس ویکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قدرتی سسٹم رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ اندر میں شہد بنے گا وہ چیز بنے گی جس کے لیے قرآن نے کہا ہے شفا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے شفاہ للناس تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جب کسی چیز کو شفا کے طور پہ دوا کے طور پہ بنایا تو پھر اس کے لیے کتنے محفوظ انتظام کیے مدیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھے آپ حفظان سہت کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ کتنا محفوظ انداز سے اللہ رب العزت نے شہد کو بنانے کا انتظام کیا باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریننگ سینٹر قائم کیا ملکہ مکھی جو ہے اس کو باقاعدہ بنایا گیا جو سب کو ہدایت دیتی ہے سب کو منیج کرتی ہے سب کی ڈوٹیز لگاتی ہیں وہ اپنے اپنے وقتوں پر جاتی ہیں رب کی ان متعین راہوں پر چلتی ہیں جس کا ان کو ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہے اور پھر ان راہوں پہ جا کے ان جگوں پہ جا کے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان رسوں کو چوس کر آتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے یخ رجو من بتونیہا شرابن مختلفن الوانہو فیہی شفاہن لنناس کہ پھر اس میں سے جو ہے وہ مختلف رنگوں کا مشروب مکلتا ہے آج تک ہم سمجھتے تھے کہ شہد کی مقی صرف شہد بناتی ہے لیکن یہاں پہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یخ رجو من بتونیہا شرابن مختلفن الوانہو یہ جوہ کا سیگہ ہے کہ اس میں سے مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں آج جب تحقیق کی تو سائنس دانوں نے وہ چھے قسم کے مشروب جو ہے وہ چھتے میں سے نکالے ہیں تو ایک نہیں شہد ایک ہے بی وینم ہوتا ہے پولن ہوتا ہے ویکس ہوتا ہے اس طرح کئی چیزیں ہیں جو ٹوٹل چھے بنتی ہیں جن کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں جن کی رنگت بھی جدہ ہوتی ہے جن کے ذائقے بھی جدہ ہوتے ہیں اور جن کے استعمال کے مقاصد اور مفادات بھی جدہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ان جدہ جدہ چیزوں کو جو ایک جگہ جمع ہو رہی تھی قرآن پاک میں بیان کیا تو اس سے پتا چلا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور حق ہے یہ اللہ کی کلام کی حقانیت اور صداقت کا اعلان ہے کہ قرآن کن سچائیوں کو اور کائنات کے اندر موجود کن حقائق اور لطائف کو اور کن رازوں کو آشکار کر رہا ہے کہ انسان نہ صرف ان تک پہنچے ان کو مسخر کرے ان کو سمجھے بلکہ ان سے باقاعدہ فائدہ اٹھائے تو اس قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں کامیابی ہدایت شفا ملے گی بلکہ روحانی علاج بھی ہوگا اور دل کے لیے بھی شفا کا سامان اس قرآن کے اندر موجود کاش کے اس قرآن سے ہماری وابستگی ہو جائے با آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ مفتی صاحب بہت خصورت انداز میں مفتی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے اور اس دعا پر ہم بھی آمین کہیں گے کہ جو دعا فرمائی مفتی صاحب نے کہ اللہ تعالی قرآن کریم سے ہمیں وابستہ فرما دے اور ایسا وابستہ فرما دے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اس انتظام کو قبول فرمایے اپنی بارگاہ میں قرآن کریم کا فیضان اور عرفان ہمیں اور آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے اسلام پر زندگی عطا فرمائے ایمان پر موت اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمہ سے بہرہ مند فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے اللہ حافظ